last time on آخری موجزہ اور ہر کوئی جو ایک رکو کرتا ہے اس کے ہر ایک رکو کے حساب سے کتنے سجدے بنتے ہیں تو سب سے زیادہ تعداد میں کون سے عبادت ہو رہی ہے سجدے اور پھر نماز کے علاوہ بھی سجدہ ہے سجدہ تو شکر ہے سجدہ تو تلاوت ہے تو سب سے زیادہ کی جانے والی عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے سو کم پھر زیادہ پھر زیادہ پھر زیادہ لطائفین والعاکفین والرکع السجود عان اللہ یہ کچھ کے ہاں امام شافی کے ہاں اور کچھ اور کے ہاں یہ سجدے کی آیت ہے احتیاطا ہم نماز کی بریک میں یا اگلی بریک میں آپ لوگ سجدہ کر لے چار چیزیں کہیں ہیں رکوع پھر سجدہ پھر اللہ کی عبادت اور پھر اچھے کام یہ بھی ایک بڑی فلسفی ترتیب ہے رکوع جب آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو رکوع تو انسان آدھا جھوکیا ہے جب آپ سجدہ دیکھتے ہو تو وہ پورا جھوکیا ہے یہی بات ہے نا تو ایک طرح سے ایک ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس میں بھی مراحل ہوتے ہیں یعنی انسان سو فیصد ایک دم سے نہیں پہن جاتا اس کو تم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف جاؤ گے تو نماز بھی وہ مراحل سکا دیئے پہلے انسان کھڑا ہے پھر آدھا جھوکا پھر پھورا جھوکا اور اسی طرح ہم جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتے ہیں اور یہی درس نماز کی حرکات میں سے بہت سارے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے تو یہ تو آگیا لیکن ہم اگر رکوع اور سجدے کو ملائیں تو یہی تو اصل عبادت ہے نماز لیکن پھر اس کے بعد کس چیز کا ذکر کیا لیکن پہلی دو باتیں تو پہلے ہی عبادت تھی تو پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر کرنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے بہت سارے جواہر میں سے ایک چھوٹا سا موتی یہ ہے کہ یہاں پر اطالع کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم نے سب سے عالی عبادت کر لی اب تم باقی زندگی میں میری عبادت کے لیے تیار ہو اب عبادت شروع ہوگی رکوع اور سجدہ اصل عبادت کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہے یعنی نماز کا ٹائم ہوا زہر کا ٹائم ہوا جا کے میں نے نماز پڑھی نماز کے بعد میں واپس آفس کے کام پہ لگ گیا آفس کے کام پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے آفس کے کام پہ کوئی کہہ رہا ہے جی آپ بس یہ کہہ دیں کہ ڈیڈ لائن پرسوں ہیں ہم سب کو پتا ہے آج ہے لیکن آپ ڈیٹ چینج کر دیں میرے لیے پلیس اب بس بھیج دیں خیر ہے کوئی کسی کی کال آ رہی ہے ان کو بتا دو میں آفس میں نہیں ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آفس میں نہیں ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے عبادت نہیں ہے عبادت کا مقصد ہے کہ جو ہدایات جیسے نماز میں اللہ نے ہدایت دیئے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں رکوع میں جاؤ رکوع میں جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں پورے گر جاؤ پورے گر جاتے ہیں جب کھڑے ہونے کا وقت تو کھڑے ہونے کا وقت ہر حرکت کو کنٹرول کیا جا رہا ہے آنکھیں کہا جا نہیں ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سلام کس طرف کرنا ہے پہلے کدھر کرنا ہے پہلے کدھر کرنا ہے کنٹرول کیا جا رہا ہے آپ کے الفاظ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یعنی آپ مظاہرہ کرتے ہیں کہ اللہ جو انسٹرکشن جو حکم مجھے دے گا سو فیصد میں اس پر عمل کروں گا جیسے جیسے کہے گا ویسے ویسے میں کروں گا میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لائک ہوں میں اس کی صلاحیت رکھتا ہوں اور سم اکٹھے وہ ہم کرتے ہیں جماعت سے یعنی ہم میں سے کسی میں فرق نہیں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے وہ ہم اگزیکٹلی کر رہے ہیں اپنے جسم کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں آپ کو کال آ رہی ہے اس کے درمیان آپ کو آپ کا باس بنا رہا ہے نہیں کرتا کوئی بھی آپ کھڑے جاتے ہو نماز میں آپ کی ٹریننگ ایسی ہے تو نماز کیا سکھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب اطاعت ہوتی ہو تو وہ مکمل ہوتی ہے اب زندگی میں کیا ہوتا ہے کچھ معاملات میں اللہ آپ کو کچھ زیادہ چھٹی دیتا ہے آپ کھڑے ہو کچھ معاملات میں اللہ نے زیادہ مطالبہ کیا ہے جیسے کیا ہے رکو کچھ معاملات میں اللہ نے بہت زیادہ مطالبہ کیا ہے جیسے سجدہ کچھ اب سجدہ کرتا ہے نا انسان لیکن جب انسان قیام میں کھڑا ہوتا ہے نا تو اللہ نے ہماری آنکھیں ایسے نہیں بنائی کہ اگر آپ نے جائے نماز بجھائی ہوئی ہے تو آپ کو صرف یہ مربع نظر آ رہا ہے اگر کوئی بچہ بھاگتا ہو جائے گا تو آپ کو وہ بھی نظر آ جائے گا ایسی بات ہے نا لیکن جب آپ رکوع کریں گے تو آپ کے نظر کے دائرے میں کمی ہوئی کے نہیں کمی آ گئی نا جب سجدے میں گئے تو نظر کہاں تک جاتی ہے بالکل نہیں جاتی بالکل آپ کا دائرہ بند ہو جاتا ہے کچھ معاملات میں اوروں کا عمل دخل ہے ہماری عبادت میں اور ہماری اطاعت میں اور لوگ بھی شامل آ جاتے ہیں لیکن آپ کو اس کو برداشت کر کے فوکس کرنا پڑے گا کچھ معاملات زیادہ زیادہ فوکس اور کچھ معاملات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں وہ بس آپ خود کرو اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں بھی پڑھا رہا ہوں اگر میں اللہ تعالیٰ کے لئے پڑھا رہا ہوں تو یہ عبادت ہے کے نہیں آپ لوگ پڑھ رہے ہو آپ لوگ کچھ سیکھ رہے ہو یہ بھی عبادت ہے کے نہیں لیکن اس عبادت میں ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے ہسی مزاک بھی ہے ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے ہیں کوئی تعریف بھی کر دے کوئی فوٹوز بھی کھیج لے کچھ اور بھی کر دے یہ ہے کے نہیں تو اس میں ہمارے فوکس میں ادھر ادھر بات ہو سکتی ہے کے نہیں وہ تو سکتی ہے نا تو اس فوکس کے ادھر ادھر ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو سیدھا رکھیں ٹھیک ہے وہ ڈسٹریکشنز آتی ہیں لیکن انسان اپنے آپ کو دوبارہ فوکس پر لاتا رہے یہی بات ہے نا اس کے مقابلے میں اگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا پھرات کرتے ہیں قرآن کی دھر میں بیٹھے ہوئے یا تحجد پڑھتے ہیں تو اس میں کسی اور کا عمل دخل ہے بہت کل بھی نہیں اللہ تعالی ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا ہے اگر اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کریں تو شاید جس طرح بودھسٹ ہوتے ہیں یا ہندو ہوتے ہیں یا اور مذہب ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے پہاڑ پہ کہیں جا کے باقی سب سے دور ہو کے چھے چھے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ وہ کونسنٹریٹ کر سکیں لوگوں نے تو مجھ سے آکے یہ بھی پوچھا ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز کرنے پڑھنے تو ذرا کونسنٹریشن آسان نہیں ہو جائے گی یونکہ جب آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا چھوٹا بچہ ہے وہ نیچے سے آکے آپ کو ایسے آپ نماز پڑھ رہے ہو جیسے آپ کو گھور رہے ہیں آپ نماز اور ایسا نہیں کر سکتے کہیں کسی دور کونے میں کسی پہاڑی پہ جا کے کہیں جا کے یا اگر اللہ اگر آپ اجازت دے دو میں گاڑی میں جا کے دروازے بند کر کے سارے گاڑی کے پھر میں نماز پڑھا کروں یا نوائز کینسلیشن ہیڈ فونز لگا کے میں نماز پڑھا کروں تو باقی باہر کی آواز نہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا کوئی مچھیرا تھا اس نے کشتی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے کوئی کسان ہے اس نے کھیت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے کوئی مزدور ہے اس نے مزدوری میں کوئی جنگ کے میدان میں اس نے جنگ کے میدان میں نماز پڑھنی ہے یعنی نماز کا جو یہ سلسلہ ہے وہ دنیا کو چھوڑ کے دنیا کے ساتھ ہی چل رہا ہے دنیا کے ساتھ میں جب میں نیویورک میں ہوتا تھا نیویورک میں کیونکہ ریل اسٹیٹ بہت مہنگی ہے تو وہاں پر جو ریسٹورانٹ کھولنا ہو پھر نیویرک سٹی میں تو وہ تو خوابوں کی بات ہے بہت ہی مہنگا ہے تو وہاں پر انہیں سٹریٹ وینڈرز بنائے ہوئے وہ تھیلا لے کے وہ چلتے ہیں ان کو لائسنس ملتا ہے کہ اس سڑک کے اس کونے پہ آپ کے پاس لائسنس ہے یہاں پہ آپ بیچ سکتے ہو وہ بہت سارے حلال وینڈرز بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ حلال ہوت ڈاگز حلال چھکن اینڈ رائس وغیرہ وغیرہ تو وہ سڑک پہ لاکھوں کی لوگ میں لوگ گزر رہے ہیں لوگ اس سے خرید رہے ہیں تو نماز کرتا ہے مات ہے تو وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا وہی پہ اس نے فٹ پات پہ جائے نماز لگائی آگے گیس کی ٹنکی رکھی وہی وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے نائم سکویف کے درمیان میں ادھر سے لوگ گزر رہے ہیں وہ وہاں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اب شور ہے شور تو ہے گانا بجانا ہے بلکل ہے گاڑیوں کی آواز ہے بلکل ہے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی ہودہ باتیں بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہے لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہے لوگ ٹرین سٹیشن میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہمیں دنیا کا سامنا کرنا ہے اور پھر بھی عبادت کرنی ہے یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے تو جب یہ کہا ہے نا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کو مد نظر رکھو اس کی عبادت کرو ٹھیک ہے دنیا کا تو تمہیں سامنا کرنا ہی ہے تو یہ ذہنیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں سے ہمارے دماغ سے نکال دی کہ نہیں ٹھیک مجھے دنیا سے ہٹ کے مجھے دین کی خدمت کرنی ہے اوہ انسان ہمارا دین کیا ہے کہ ہم دنیا کا سامنا کرتے ہیں اور دنیا کا سامنا کرتے ہوئے ہم دین کی خدمت کرتے ہیں دنیا سے بھاگ کے نہیں دنیا سے ہٹ کے نہیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو انگیج کرتے ہوئے یہ دین تجارت میں گیا یہ دین سفر میں لے کے آم جاتے ہیں یہ دین ہم ہر دنیا کے ہر شعبے میں ہم اس دین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ہم دنیا کے شعبوں سے بھاگتے نہیں ان کو فیس کرتے ہیں لیکن یہ سب ہے کمیٹمنٹ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بعد ایک آخری ترتیب میں ڈالا وَفَعَلُ الْخَيْرِ اور خیر کیا کرو الْخَيْرِ کرو تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کہا تھا روگو کرو وہ خیر نہیں ہے پھر کہا تھا سجدہ کرو وہ بھی تو خیر ہے پھر کہا تھا عبادت کرو اپنے رب کی وہ بھی تو خیر ہے اور اب کیا کیا کہہ رہے ہیں اور الْخَيْرِ کرو الْخَيْرِ کرو تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے اور وہ ہے سب سے بہترین کرنے کا کام سب سے بہترین الْخَيْرِ خیر عربی میں کہتے ہیں اچھے کام کو الْخَيْرِ کہتے ہیں بہترین کام کو شر کہتے ہیں برے کام کو اش شر کہتے ہیں سب سے بہترین کام کو جسی طرح اسماع تفضیل میں ہوتا ہے احسن بہتر ہے اور الْأحسن بہترین ہے اکبر زیادہ بڑا ہے اور الْاکبر سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہاں پر ال خیر سے سب سے بہترین کام کرو اور سب سے بہترین میں بہت سارے علماء نے اس پر بہت تدبر کیا کہ یہ کیا بات کہی جا رہی ہے اور اس میں بہت ساری راہ ہے جو ایک راہ میرے دل کو لگتی ہے اور رکھا میں انکار نہیں کرتا وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خدمت خلق دونوں کو ملا کر بہترین یعنی دونوں طرف ایک طرف آپ ایک نظر آپ کی انسانیت کی بھلائی کی طرف ہے اس میں دعوت کا بھی کام ہے اس میں انسان کی اصلاح کا بھی کام ہے اس میں فلاہ کا بھی کام ہے ریلیف کا بھی کام ہے تابیر کا بھی کام ہے وہ ساری چیزیں ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے اب یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو گئی تو ایک کلائمیکس تک آگئی یہ بات ارکعو واسجدو واعبدو ربکم وفعلو الخیر لعلکم تفلحون تاکہ تم فلا تک پہنجو اس نے تمہیں بنایا اور تم میں سے کافر بھی ہیں اور تم میں سے مومن بھی ہیں اور یہ اصل میں ایک دو حقیقتیں ہیں دو متضاد حقیقتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی ہیں انسان کی اصل ہے نور انسان کی اصل ہے نور لیکن انسان کی تاریخ میں اصل ٹراجیڈی ہے کہ اکثریت کس طرف گئی کفر کی طرف انسان کی تاریخ میں حقیقت میں یعنی صلاحیت ایک اور چیز ہوتی ہے اور جو ہوا حقیقت میں وہ اور چیز ہوتی ہے جیسے کوئی ٹیچر ہے کلاس میں اس کے سامنے بہت ہی بہترین ذہنیت کے بچے ہیں بہت سمارٹ ہیں وہ سارے فل مارکس لے سکتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سارے آدھے سے زیادہ فیل ہوتے ہیں وہ فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کا ذہن نہیں ہے اس لیے نہیں ہوتے ان کی صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر قوے تھے ارادہ نہیں تھی سیریسنس نہیں تھی محنت کا جذبہ نہیں تھا سستی تھی دل نہیں تھا ٹیلنٹ تو ہے لیکن سستی بھی ہے ساتھ میں تو ٹیلنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب سستی ہو ساتھ میں اسی طرح انسانیت کو صلاحیت تو دی گئی ہدایت پر رہنے کی ہدایت پر جینے کی لیکن ہم نے اس معاملے میں سستی دکھائی قوت ارادہ نہیں دکھائی تو اس لیے اللہ تعالی نے جو اکثریت ہے اس کا ذکر پہلے کیا اور کہا فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ اور یہ حقیقت بھی تھی اس وقت کی کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اس نے تم سب کو بنایا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرڈینس میں اکثریت کن کی تھی کفار کیا اہلِ ایمان کی کفار کی فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرْ this is one of my favorites تم مَّا أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ہم نے کتاب وراست بھی دی ان لوگوں کو جن کو ہم نے خاص چنا تھا ہمارے بندوں میں سے فَمِنْهُمْ وَالِمُنْ لِنَفْسِهِ تو جن امتوں کو چنا جن اہلِ ایمان کو چنا ان میں سے بھی بعد میں یعنی مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسے نکلے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا وَالِمُنْ لِنَفْسِهِ یعنی مسلمان ہونے کے باوجود گناہگار ہونا ان کا پہلے ذکر پھر کہا مِنْهُمْ مُقْتَصِد اور ان میں سے جو وہ ہیں جو اعتدال کی راہ لیتے ہیں درمیانی راہ مُقْتَصِد مُقْتَصِد اس کو بھی کہتے ہیں جو ارادے کا پکا ہو مُقْتَصِد اس کو بھی کہتے ہیں جو عدل و انصاف کرے اب اندازہ کریں گناہ کرنے والے زیادہ ہیں یا انصاف کرنے والے زیادہ ہیں گناہ کرنے والے زیادہ اس سے کم کون انصاف کرنے والے اور پھر آخر میں وہ مِنْهُمْ سَابِقُن بِلْخَيْرَات اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو خیر کے اچھے کاموں میں اوروں سے آکے نکل جاتے ہیں جو خود ہی سے مورٹیویڈڈ ہوتے ہیں جن کی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا مِنْهُمْ سَابِقُن بِلْخَيْرَات وہ سب سے کم تعداد میں ہیں تو زیادہ سے کم سے کم کی طرف ایک سیکونس جا رہی ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سٹیڈی تھی دو جرم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب ایک ترتیب دوسرے کے لیے اس کی متضاد ترتیب استعمال کی ہے چور کے بارے میں کہا ہے کہ مرد چور اور عورت چور وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا فَقْتَعْوَائِدِيَهُمَا ان کا ہاتھ کٹو وَسَّارِقُوا وَسَّارِقَتُوا ٹھیک ہے سورة النور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کے بارے میں کہا ہے وَزَّانِيَتُوا وَزَّانِ زنا کرنی والی عورت اور زنا کرنے والا مرد تو جب چوری کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہیں مرد کا پھر عورت کا اور جب زنا کی بات کی تو کس کا ذکر پہلے ہیں عورت کا اور پھر مرد کا اس پر ہمارے علماء کے بہت سارے تفسرے تھے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں اس میں کوئی ریسرچ بھی کروں ان دو جرموں کے بارے میں تو میری ملاقات ہوئی ایک دفعہ ایک کرمنالوجس سے جو کرمنال بیہیویر کو بڑھتے ہیں کرائم کو سٹیڈی کرتے ہیں جون کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کی ڈیٹا انیلیسز کرتے ہیں اس کی سٹیسٹکس بڑھتے ہیں تو ایک کرمنالوجس تھیں انہوں نے امریکہ میں کرائم کو بڑھا تھا پچھلے ستر سال پچھلے ستر سال کا ڈیٹا کرائم کا کہ مختلف قسم کے کرائم جیسے کار جاکنگ ہے یا ہوم راب ہوم انویزن ہے یا کسی نے جو ہے وہ پک پاکٹنگ ہے کسی نے جو جیپ کترانہ ہوتا ہے وہ ہے پھر پروسٹیٹوشن ہے اس طرح کے جرم تو وہ ایک سیمینار میں تھیں میرے وہاں ان سے ملاقات ہوتی میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا اور جو اقوال ہیں علماء کے میں وہ شیئر کر رہا تھا آج میں ان کی بات آپ سے شیئر کرتا ہوں سیمینار کے پاس وہ میرے پاس آتی ہیں مجھے اپنی ٹیکس بک وہ ٹیکس بک پڑھاتی ہے یونیورسٹی میں وہ ٹیکس بک کھول کے انہوں نے مجھے دکھائی امریکن کرائم سٹیسٹکس کی اور کہتی ہیں کہ جو رابری اور سٹیلنگ ہوم انویزن اس قسم کے سٹیلنگ والے چوری والے کام اس میں 98% 98% مرد ہیں 98% مرد ہیں اور 2% عورت ہیں اور اس میں بھی لوگوں نے بہت انیلیسس کیا ہے ایسا کیوں ہے وہ کیوں ہے کیونکہ اس میں پکڑے جانے کا رسک زیادہ ہے فیزیکل ہارم کا رسک زیادہ ہے اور من جو ہیں وہ فیزیکل رسک زیادہ لیتے ہیں دوسری طرف پروسٹیٹوشن سے متعلق کیسز میں 96-97% کون ہیں فیملز ہیں جو عرسٹ ہوتی ہیں جن کو پکڑا جاتا ہے وزانیہ تو وزانیہ ہمارے علواء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو دو مختلف قسم کی طاقتیں دی ہیں انسان کو مرد کو فیزیکل طاقت دی ہے اور عورت کو جذباتی طاقت دی ہے سائکولوجیکلی اس کو پاور دی ہے کنٹرول کرنے کی پاور دی ہے سیڈیوز کرنے کی پاور دی ہے اٹریک کرنے کی پاور دی ہے تو ان دونوں پاورز کا جو غلط استعمال کرتے ہیں جس میں زیادہ صلاحیت ہے اس کا وہ زیادہ استعمال کر سکتا ہے ویسے تو دونوں کے پاس دو طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے but this is a statistical reality وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ وَالزَّانِيَتُ وَالزَّانِ فَجْلِدُوكُ اللَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِعَةْ جَلْدًا اوکے یہاں پر اس مثال کے لیے آپ کو تھوڑا زیادہ کونسنٹریشن کی ضرورت ہے لیکن یہ میرے نزدیک یہ اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں جو جب میں پہلے پڑھ رہا تھا تو ان سے میں سب سے زیادہ جو متاسن ہوتا تھا ان مثالوں سے ہوتا تھا یہ کیسے ممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا